باب فضل من ماتا لہو ولدن فاحتسبا و قول اللہ عز وجل و بشر الصابرین باب فضل من ماتا فضیلت اس شخص کی جو مر جائے لہو ولدن اس کے لیے اس کا بچہ یعنی جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے فاحتسبا پھر وہ سواب کی امید رکھے تو ایسے شخص کی فضیلت و قول اللہ عز وجل اور اللہ عز وجل کا ارشاد ہے و بشر الصابرین سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو حدثنا ابو معمر حدثنا عبدالوارس حدثنا عبدالعزیز ان انسن رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الناس من مسلمن کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں یتوفا له سلاستن کہ جس کے تین بچے مر جائیں لم يبلغ الہنسہ کہ وہ گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے اللہ ادخلہ اللہ الجنہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے بفضل رحمتی ہی ایاہم اپنی رحمت کی وجہ سے ان پر یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچوں کے مر جانے میں یہ ثواب ہے تو مزید جو بالغ ہوں جوان ہوں اور شادی شدہ ہوں تو ان کے فوت ہو جانے پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا عجر ہے یعنی اگر چھوٹے بچوں کے مرنے پر یہ ثواب ہے تو بڑے بچے کے فوت ہونے پر تو زیادہ ہی عجر ہوگا اگر کوئی صبر کرے شرط صبر کی ہے حدثنا مسلمن حدثنا شعبہ حدثنا عبد الرحمن ابن الاسبہانی انزکوان ان ابی سید رضی اللہ عنہ ان النساء قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا یوماً کہ ہمارے لیے آپ ایک دن مقرر کریں فوعزہنہ تو آپ نے ان کو نصیحت کی فقالا تو احف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت خوت ہو جائیں اس کے تین بچے من الولد بچوں میں سے وہ اس عورت کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گے یعنی اسے جہنم میں جانے سے روکیں گے یعنی جہنم کا آڑ ہو جائیں گے پردہ ہو جائیں گے ایک عورت کہنے لگی وسنانی اور دو بچے آپ نے فرمایا اور دو بھی وقالا شریکن اور شریک کہتے ہیں ان ابن الاسبہانی حدسنی ابو صالح ان ابی سید و ابی حریرہ ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ لم يبلغو الہنسا کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں یعنی نابالغ ہوں کیونکہ بلوغت کے بعد تو پھر حساب لکھا جانے لگتا ہے انسان کا حدسن علی حدسن سفیان قالا سمعت الزہریہ ان سید ابن المسیبی ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا يموت لمسلم سلاست من الولدی فیل جن نار الا تحلت القسم کہ جس انسان کے تین بچے فوت ہو جائیں پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو تو یہ صرف قسم اتارنے کے لئے ہے یعنی پھر وہ جہنم سے باہر آ جائے گا مراد یہ ہے